بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان ناظرین کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹاک ہیں امید کرتا ہوں بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے اور اپنی خوبصورت سے زندگی اپنے خوبصورت انداز سے گزار رہے ہوں گے ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتا ہوں آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعرف کروانے جا رہا ہوں آپ کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں ینگ انرجیٹک لیڈر محمد اورنگزیب ورک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ ہیڈ فیکلٹی آف سائنس یونیورسٹی آف سنٹرل منجاب آپ کیمپس پورٹل کے ہیڈ بھی ہیں آپ ایجوکیشنسٹ ہیں آپ ایک ریسرچر ہیں آپ موٹیویشن سپیکر بھی ہیں آج ہم آپ سے ریسرچ کے حوالے سے بات کریں گے تعلیم کے حوالے سے بات کریں گے پروفیشنل لائف کے حوالے سے بات کریں گے اور ان کی ذاتی لائف کے حوالے سے بات کریں گے تو آئیے اورنگزیب صاحب سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سرچ علیکم اسلام بہت شکریہ آپ کا آپ یہاں پہ آئے اور آپ نے ہمیں آج مختلف سوالات پر جواب دینے کے لیے ہمیں شکریہ میں ادا کرتا ہوں اس چیز کے اوپر آپ کا آپ کا بھی بہت شکریہ میں اکیم کی ٹائم دینے کا سار اگر ہم تعلیم کے حوالے سے بات کریں تو دنیا کے اندر جتنے لوگوں نے بھی کام یا بھی حاصل کی ہے تعلیم کی وجہ سے کی ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ نے اپنی افتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور آپ کا تعلیم اس سفر کیسے رہا جی میں سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ یہ بتانا چاہوں گا کہ میرا جو ابائی گاؤں ہیں وہ یہاں سے کچھ مسافت پر سو کلومیٹر دور حاصل پر سے ہے لیکن نائنٹین ایٹی ٹو میں میرے والی صاحب جوہے ہیں وہ گورنمنٹ سیکٹر میں آئے تو اس کے بعد ان کی ڈیفرنٹ پلیسیز پر پوسٹنگ رہی تو نائنٹین نائنٹی سکس میں انہوں نے بہاولپور کو ایزا ہوم سٹیشن چوز کیا اور ہم لوگ جہاں سکولنگ پر نائنٹین نائنٹی ایٹ بھی ہم نے یہاں سے سٹارٹ کی تو میرا جو ابتدائی تعلیمی سفر ہے وہ انٹرنیشنل اسلامی پبلک سکول میں زیادہ گزرا اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ بہاولپور میں ایفیسی موند سسٹم آف ایجوکیشن سے کمپلیٹ کی اور اس کے بعد گریجویشن میں نے اسلامی ایسٹیو بہاولپور سے کمپلیٹ کی پھر ایمیس کا جو سفر تھا وہ لاہور میں میرا رہا اور اس کے بعد جو ہے میں نے مختلف ارگنیزیشن کے ساتھ کام کیا نیشنل بینک میں بھی میں نے سرک کیا اور اس کے ساتھ میں ڈیفرنٹ ارگنیزیشن کو سٹارٹ لیا لاہور میں ایڈوکیشن کے پوائنٹ آف سے اور اسلام آباد میں بھی رہتے ہوئے جب میں نیشنل بینک میں تھا تو مارڈن اکڈیمک سینٹر جیسے مختلف انسٹیوٹس میں وہاں پہ اپنی خدمات جہاں انجام دیتا رہا تو اس کے بعد جو ہے وہ اپنی عالی تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے اور اپنی ایڈوکیشن سسٹم میں خدمات جاری رکھنے کے لیے بہاولپور میں یہاں پہ یاستیو سینٹر پنجاب کو جائن کیا اور پھر پی ایچڈی کا سفر بھی یہی سے شروع کیا جو کہ ابھی انشاءاللہ مکمل ہونے کے قریب ہیں بینک کا ایکسپیلینس کیسے رہا آپ کا جی بینکنگ کی جاب اچھی جاب ہے لیکن میرے مزاج سے تھوڑی مختلف تھی میں کچھ نیو ایکٹیوٹیز کرنے کے لیے ہمیشہ کوشش رہتی ہے میری بینکنگ جو ہے وہ بلکل ایک روٹین کی جاب تھی جس میں آپ صرف صبح تے شام تک ایک آپریشنل کام کرتے رہتے ہیں تو میں بہت تکاوٹ بھی محسوس کرتا تھا اور میں اپنے اندر وہ ایک ڈیویلپنٹ جو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا تو مجھے وہ ایسے نظر نہیں آرہی تھی تو آلدو نیشنل بینک سیکٹر میں بہت اچھا بینک سمجھا جاتا ہے لیکن میں خاص طور پر مجھبوری کے نام پر نوکری کرنے کا کبھی قائل نہیں رہا تو میں نے پھر ایکڈیویا میں آنا جہاہ حضیادہ مناسب سمجھا اور دوبارہ بینکنگ کو خیرباد کہ کے ایڈوکیشن سسٹم میں اپنی ترقی کا سفر اور اپنی معنیت کا سفر جاری کیا ماشاءاللہ پی ایڈ دڈی ہے آپ کی پی ایڈی کا تیسیز موضوع پر ہے آپ کا جی میرا پی ایڈی کا جو تیسیز ہے وہ گرین کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج پر ہے لیتر انڈسٹری کے لیے میرا کام ہے اور بیسیکلی پاکستان لیتر انڈسٹری میں ایک اچھا پروڈیوسر ہے اور دوزار پندرہ دوزار سولہ سترہ تک ایک جیڈی پی میں بہت اچھا کنٹریبیوٹ کرتا رہا ہے اس کے ساتھ پہ جب ایکانومی میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے لیتر سیکٹر تو اس کے ساتھ پہ بیشمار مسائل ہیں جو پولیوشن سے ریلیونٹ ہیں جتنی بھی لیتر ٹینریز ہیں پاکستان میں وہ کسور سیالکوٹ گجرہ والا اور جتنے بھی مکلیف شہروں میں ہیں میں نے وہاں پہ دیکھا ہے کہ وہاں پہ بہت زیادہ حفظان سہت کے معاملات بہتر نہیں ہیں وہاں پہ ایک ٹن لیتر کو جب آپ ریسیکل کرتے ہیں تو اس میں سے صرف آپ کا یوزیبل ایلیمنٹ وان ٹونٹی کیجی ہوتا ہے ایٹ ایٹی کیجی جو ہے وہ آپ کا ویسٹیج ہے جس کو آپ ڈیفرنٹ پرسیجرز میں شیوینگ میں بفنگ میں اور ریسیکل کرتے ہیں اور آپ اس کو وہاں سے نکال دیتے ہیں اور ایک ٹن لیتر کو آپ جب ریفائن کرتے ہیں تو فور تھوزنڈ لیٹرز آپ کو وارٹر ریکارڈ ہوتا ہے جو کہ مور دن فائف ہنڈرڈ ڈیفرنٹ کیمیکلز کے ساتھ مکس اپ ہوتا ہے اور یہ ساری جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا کہ ایٹ ہنڈر کیجی جو ہے آپ کا ویسٹیج آف لیتر ہے اور اس کے ساتھ میں آپ کا یہ پور سوزنڈ لیٹر وارٹر ہے اس کو کہیں پہ بھی جو ضائع کرنے کے لیے تلف کرنے کے لیے کوئی حکمت عملی نہیں ہے تو کچھ شہروں میں دیکھا گیا ہے کہ یہ انٹی ڈرلنگ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ پانی دھریلا نیچے زمین میں جاتا ہے تو فرٹیلٹی کا اس میں پرابلم ہے اور اس کے ساتھ میں وہاں پہ دیگر مسائل جو ہیں سہت کے حوالے سے وہاں پہ ملازمین کے اور جو وہاں پہ رہائشی لوگ ہیں ان کے لیے مسائل ہیں تو میری بیسیکلی سٹیڈی ان کے لیے ہے لیہ در انڈسٹریز کے لیے لیہ در ٹینرز اسوسییشن کے ساتھ جو ہے وہ میرا کام جاری ہے میں ان کے انوارمنٹل ایتکس کے اوپر جو ہے وہ کام کرنا چاہتا ہوں گرین انویشنز ہے اور گرین ارگنیزشنل ایڈنٹیٹی ہے یہ وہ اہم نکات ہیں جن کے اوپر میری سرچ ہے اور میں ان کے لیے کچھ نہ کچھ کٹیبیوٹ کرنے چاہ رہا ہوں سر فیکلٹی آف سائنس کے ہیڈ ہونے کے ناتے کون کون سے ڈپارٹمنٹ آپ کے انڈر کام کر رہے ہیں جی میرے پاس یہاں پہ دیپارٹمنٹ آف کیمسٹری ہے دیپارٹمنٹ آف زولوجی ہے ڈپارٹمنٹ آف بوٹنی ہے ڈپارٹمنٹ آف ماتھمیٹک ہے ڈپارٹمنٹ آف فزکس ہے ڈپارٹمنٹ آف انگلیش ہے اور اسو سیئیڈ ڈگری پروگرام کے دپارٹمنٹ ہیں جس میں سائنسیز ہیں آرٹس ہیں وہ میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں اور مجھے اس میں بہت زیادہ مزہ بھی آرہا ہے کہ میں اپنے وین کے کارڈنگلی جو ہیں وہ فیکلٹی ممبر اور سٹیڈنٹس کو جو ہیں فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوں اچھا سر یہاں پہ جو فیکلٹی ممبر ہیں پی ایش ڈی ہیں ایم فیل ہیں جی ہمارے پاس منیمم جو کرائیٹیریہ ہے پی ایش ڈی فیکلٹی ممبر جو ہے وہ ہے لیکن ہمارے پاس جو ایش ڈی سے ویریفائیڈ ہیں وہ بہت ہی بہتر اور بہت ہی ویل کالیفائیڈ ہیں جو اپنے سٹیڈنٹس کو بہت بہتر انداز میں یہاں پہ تعلیمی سرگرمیوں میں ہلپ کر رہے ہیں سر آپ کے کیمپس کے پورٹل سسٹم کو بھی ہیڈ کر رہے ہیں آپ اور آپ کا پورٹل سسٹم یونیورسٹی سے کس طرح مختلف ہے جی یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے پاس جو سب سے بڑی سرنسٹ ہے وہ ہماری ایڈمیسٹریشن ہے اور وہ ایڈمیسٹریشن ہماری پورٹل سسٹم پہ ہے میں یہاں پہ آپ سے یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہمارا جو پورٹل سسٹم ہے بسیکلی پیپرلیس ایڈمیسٹریشن ہے وہ ہماری ہمارے نوٹیس بوڈ کے کانشپٹ ہی ہوتے ہمارے سٹوڈنٹس کے انڈیویجل پورٹل اکاؤنٹس ہیں اور یہ we are the pointeers in market جنہاں سب سے پہلے یونیورسٹی سسٹم میں پورٹل سسٹم کو پروپرلی لانچ کیا اور ہمارے فکالیٹی میمبرز جو ہیں وہ بھی پورٹل سسٹم کو یوز کرتے ہیں وہ اپنے سائنمنٹس قویزز اور جتنی بھی ایکسرسائزز ہیں وہ ایویلویشنز ہیں وہ اپنے پورٹل سسٹم پہ کمپلیٹ کرتے ہیں تو ڈریکٹلی ہمارے سٹوڈنٹ اپنے لاغن کر کے اور وہاں سے ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے کتنے مادس ہیں کیا گریڈز ہیں تو یہ ایک بہت زیادہ بہتر سسٹم ہے جو کہ کوویڈ میں بہت ساری یونیورسٹیز نے اس کو بعد میں ایمپلیمنٹ کیا تو ہم بیفور کوویڈ اس کو جو ہیں لے کے چل رہے ہیں اور ہمارے پاس پورٹل سسٹم کی وجہ سے ہماری ایڈمیسٹریشن بہت زیادہ بہتر انداز میں جاری ہے اور ہم سٹوڈنٹس کو بہتر انداز میں فیسیلیٹیٹ کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں ایڈوکیشن سسٹم میں آپ کے منفرد خدمات جاری ہیں عموماً آپ کو مختلف یعنی پر کام کرتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے خدمات کا سفر بہاولپور سے کیوں شروع کیا بہاولپور سے ایک بہت خاص لگاؤ ہے بہاولپور وہ شہر ہے جس نے ہمیں شناخت بھی دی جہاں سے ہم نے تعلیم بھی حاصل کی اور اس شہر کے لوگوں کے ساتھ ایک بہت زیادہ پیار ہے ہم سب کو تو میں نے بہاولپور کا چناؤ اس لیے کیا کہ پہلی وجہ اس میں یہ تھی کہ میرا ہوم ٹاؤن تھا اور دوسری وجہ یہ تھی کہ میں نے مختلف شہروں میں رہتے ہوئے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے جنوبی پنجاب کے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ اچھے انٹیلیکچولز ہیں وہ بہت اچھے بچے ہیں وہ بہت عالی عالی عہدوں پر جا سکتے ہیں لیکن دو تین چیزوں کی خاصی کمی دیکھی گئی ہے وہ ان میں کانفیڈنس ہے وہ ان میں موٹیویشن ہے اور وہ ان میں ایک پرابرلی اپرچنٹی کو یوٹیلائز کرنے کے لیے وہ ویل نہیں ہے ان کے پاس تو بسیکلی بہاولپور میں یہاں پہ رہتے ہوئے جو ایک سفر شروع کیا گیا ہے اس میں خاص بدہ یہ ہے کہ ہم اپنے علاقے کے لوگوں کو بہتر طریقے سے بنائیں تاکہ وہ بڑے شہروں میں جا کے اور مختلف ممالک میں جا کے کمپیٹ کر سکیں تاکہ جنوبی پنجاب اور خاص طور پر بہاولپور جو ہے وہ کسی بھی شہر سے کسی بھی ملک سے وہ پیچھے نہ رہے ہماری یہ کوشش ہے اور میں نے اس میں ابھی جو ایک ویل جو ہے اس کو انیشیئٹ کیا ہے وہ بسیکلی یہ تھا کہ ہمارے جتنے بھی بچے ہیں جو بی ایس پروگرامز میں سپیشلی پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو انڈسٹری کا ایکسپیرینس بہت کم ہوتا ہے وہ انڈسٹری کا ایکسپلور جب کرتے ہیں تو وہ عام طور پر جاپ پہ جانے کے بعد ایکسپلور کرتے ہیں تو ابھی ہم نے ایک یونسٹی آف سینٹر پنجاب کے پلیٹ فارم سے وردی ڈائریکٹر محمد ارفان صاحب کے وی ان سے ہم نے ایک مہم شروع کی ہے کہ ہم پاکستان کی ریناؤنڈ اور پریسٹیجیس آرگنیزیشنز کے ساتھ ایمو ایو سائننگ کر رہے ہیں جس سے ہمارے جو ریسرچر سٹوڈنٹس ہیں جو ہمارے طالب علم ہیں وہ پریکٹیکل لائف میں جا کے انڈسٹری اکڈامیا لنکیجز ڈیویلپ کر سکیں اور وہ بیفور پریکٹیکل لائف جب پروفیشنل لائف سٹارٹ ہونی ہے اس سے پہلے اس ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے ابزرب کر سکیں کہ مارکٹ میں کون کون سے معاملات ہیں اور مارکٹ میں ہمیں کس طرح سے بہتر فیسلیٹیشن ہو سکتی ہے وہ جب انٹرویوز پہ جائیں گے تو ان کو ان کی اپلیکیشنز کے بارے میں جو ارگنیزیشنز میں یوز ہو رہی ہیں ان کو وہ پہلے سے پتا ہوگا تاکہ وہ بہتر طریقے سے کمپیٹ کر سکیں تو انشاءاللہ جو اکڈیمیا سے ریلیونٹ ریسورس ہیں اور پروفیشنل کیریئر سے ریلیونٹ جو ریسورس ہیں ہم دونوں کو مکمل طور پر مہیا کرنے میں اپنی کوشش کے ساتھ جاری ہیں پرنگزی صاحب آپ موٹیویشنل سپیکر کے طور پر بھی نظر آتے ہیں اس کا آغاز کب سے کیا اور کیسے شوق پیدا ہوا جی سر ایسا ہے کہ موٹیویشنل سپیکر کا جو آغاز ہے یہ کچھ عرصہ ہی ہوا ہے بہت پرانا نہیں ہے اور یہ سوچ کا انداز جو ہے یہ آغاز جو ہے یہ اس لیے کیا گیا کہ ہم لوگ تعلیم پہ بہت زیادہ فوکسٹ ہیں جتنی بھی یوہز چیز ہیں وہ تعلیم کے اوپر بہت زیادہ غرف فکر بھی کر رہی ہیں اور تعلیم کے اوپر بہت زیادہ بورڈ اف سٹیڈیز کے میٹنگز بھی ہوتی ہیں سب سے اہم پہلو جو ہم نے اس تعلیم کے سفر میں نظر انداز کر دیا ہے وہ تربیت ہے تو اس تربیت کے سفر کو تھوڑا بہتر بنانے کے لیے موٹیویشنل سیشنز جو ہے وہ شروع کیے گئے ہیں جس میں انیشلی یونسٹی اور سینٹر پنجاب کی پنجاب گروپ آف کالجز کے سٹیڈنٹس پہ ورک آؤٹ شروع کیا گیا ہے انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں ہم یہ باقی یونسٹیز کے ساتھ بھی سیشنز رکھیں گے اور ڈیفرنٹ لیولز کے اوپر ہم اپنا وی این شیئر کریں گے اور اس میں موٹیویشنل سیشن میں جو میرا سب سے زیادہ اہم نکتہ ہے جس کے اوپر میں بہت زیادہ بات کرتا ہوں وہ پوزیٹیو تھنکنگ ہے پوزیٹیو تھنکنگ آپ کے تمام مسائل کا حل ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کی عمر کے ہر حصے میں مختلف پریشانیاں آپ کے ساتھ اسوسییٹڈ ہیں وہ پریشانیاں آپ جب سٹیڈنٹ ایج میں ہیں تو آپ کو ایکزیمز کی ہیں اسائنمنٹس کی ہیں کوئیزز کی ہیں آپ پریشان ہیں پھر آپ پروفیشنل لائف پہ آتے ہیں تو آپ کو ابیوزیو سپر وی این ہے باس کا اٹیٹیوٹ سام ٹائم اچھا نہیں ہے پروموشن آپ کے اقارڈنگلی نہیں مل رہی آپ کو جو ہے وہ پرفارمس کی اقارڈنگلی ریوارڈز نہیں مل رہے اور آپ کے مختلف مسائل ہیں پروفیشنل لائف میں جب آپ پرسنل لائف میں دیکھتے ہیں تو آپ کے وہاں پہ بھی مسائل ہیں پرسنل لائف میں آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے مسائل کیسے ہیں کہ آپ کی فیملی پرابلمز ہیں سوشل ایشوز ہیں اکنومیکل ایشوز ہیں اب ان سارے ایشوز کا سارے پریشانیوں کا واحد جو حل ہے وہ ایک پوزیٹیو تھنکنگ ہے کہ آپ اپنی سوچ کے انداز کو بدل لیں تاکہ آپ کی زندگی آسان ہو جائے تو میرا سب سے پہلا جو اور بہت اہم نکتہ ہے وہ اپنے اساتذہ کے لیے بھی جب کبھی سیشنز ہوتے ہیں تو ہم ان سے بھی ڈسکس کرتے ہیں سیڈنٹس کے لیے کہ وہ پوزیٹیو ہو جائیں پوزیٹیو تھنکنگ اپنی جو ہے وہ اپنے ساتھ میں رکھیں تاکہ ان کو کہیں پہ بھی کوئی مسئلہ نہ آئے وہ ہر ایک پروبلم کو بھی اہدہ اپرچنیٹی کنسیڈر کریں اور وہاں سے بھی لرننگ ان کو تاکہ مل سکے تو موٹیویشن سیشنز میں انشاءاللہ جو ہیں اور ٹاپکس کے اوپر بھی ڈسکسنز ہوتی رہتی ہیں تو وہ ایک میں انجائے کر رہا ہوں اور مجھے وہ مزا آ رہا ہے اور بچوں کی تربیت کے لیے تھوڑا زیادہ بہتر طریقے سے وہ ایک پلیٹ فارم ہے جس کو میوٹیلائز کر رہے ہیں آپ لرن ٹو چینج فاؤنڈیشن کے فاؤنڈر بھی ہیں اس کا وجود کس طرح آیا اور آپ کے ساتھ پینل میمبر کون لوگ ہیں جی سر ایسا ہے کہ بسیکلی لرن ٹو چینج دوہزار بیس کے فیبریری میں لانچ کیا گیا اس کی پروپر لانچنگ سرمنی ہوئی تھی لیکن کووڈ کے بات یہ ایڈکیشن انسٹیشوٹس جو ہیں وہ شٹ ڈاؤن رہے تو اس کی پروپر ایمپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی تو کووڈ کے بات ہم نے دوبارہ اس کی ایمپلیمنٹیشن کی ہے بسیکلی لرن ٹو چینج فاؤنڈیشن جو ہے یہ اس کے جو پیٹرن ان چیف ہیں ہمارے وردی ڈریکٹر کیمپس محمد ارفان ہے اور اس کے بات میرے ساتھ ٹیم میمبرز جو ہیں وہ بھی ہیڈ اف ڈپارٹمنٹس ہیں انگلیش کے اور سینٹیفک لیپس کے تو میڈم نورین اسگر اور میڈم اروج ہیں اور اس میں جو پینل میمبرز ہیں وہ ہمارے پاس بریگیڈیر سلطان صاحب ہیں وہ بھی ایک اچھے ایڈکیشنست ہیں اور ڈاکٹر منصور باجوا صاحب ہیں جن کی پروپرلی پوری لائف بیورکریسی میں اور ایکسپیئنسز میں گزری ہے ڈاکٹر تاریخ بٹی صاحب ہے بیزی او کے ایکس دین ہیں ڈاکٹر انتیاز صاحب ہیں اور بھی بہت سارے لوگ اس میں ہمارے پینل میمبرز ہیں لرن ٹو چینج فانڈیشن بیسیکلی ان سب پینبرز کو ایک فورم پر لانا تھا تاکہ ہمارے اور ویل آرگنائز اور پلینڈ ان کیمرا سیشنز ہو سکے اور ہم اپنے بچوں کی اگین تربیت پوائنٹ کو مزے نظر رکھتے ہوئے ہم ان کو اچھے طریقے سے فیسلیٹیٹ کر سکیں تو اسی سوچ کا آغاز جو ہے وہ لرن ٹو چینج اور موٹیویشن سیشن ہے اور موٹیویشن سیشن بھی جو ہے وہ لرن ٹو چینج فانڈیشن کے پلیٹ فارم سے ہی چل رہے ہیں تو لرن ٹو چینج جو ہے انشاءاللہ آنے والے ٹائم پر نیشنل لیول کے اوپر ایک بہت اچھی آرگنائزیشن ہوگی جس کے بہت زیادہ بہتر طریقے سے ہمارے سٹیڈنٹس وہاں پر فیسلیٹیٹ ہو سکیں گے انشاءاللہ یونیورسٹی آف سنٹرل پنجاب میں کون کون سے پروگرام چل رہے ہیں جی یونیورسٹی آف سنٹرل پنجاب میں اس ٹائم پہ تین فکالٹیز ہیں فکالٹی آف سائنسیز ہیں فکالٹی آف منیجمنٹ سائنسیز اور فکالٹی آف آئی ٹی ہے فکالٹی آف سائنسیز میں میں نے جیسے ابھی آپ کو بتایا کہ سکس دیپارٹمنٹس ہیں زیولوجی، بارٹنی، کمیسٹری، میتھرمیٹکس، فزکس، انگلیس اور اس کے بعد مینجمنٹ سائنسیز میں ہمارے پاس بزنیس ایڈمنسٹریشن ہے بی ایس اکاؤنٹنگ ایڈ فیننس ہے اور آئی ٹی میں ہمارے پاس بی ایس ایس ہیں اور اس طرح کے ڈیفرنٹ پروگرامز ہیں اور ایڈی پی پروگرامز میں ہمارے پاس بہت ساری سپیشلائیڈیشن آفیلیبل ہیں تو وہ بھی یہاں پہ ہم آفر کر رہے ہیں اور ہمارے بچے جو ہیں وہ یہاں پہ ایڈی پی میں بھی خواب کر رکھا ساتھ سر اگر میں آپ کی پرسنل لائف کو ڈسکس کروں تو آپ کو سفر کرنا پسند ہے جی بالکل مجھے سفر کرنا بہت پسند ہے اور سفر مجھے تب اچھا لگتا ہے جب میرے اکارڈنگلی میرے ساتھ کمپنی ہو لوگوں کی اچھے دوستوں میرے ساتھ تو مجھے سفر کرنا میری بیسٹ ہوبی ہے اور مجھے مختلف شہروں میں جانا مختلف لوگوں سے ملنا اور سوشل رہنا مجھے انرجی دیتا ہے تو میں بہت خوش رہتا ہوں سفر میں اور مختلف لوگوں سے ملنے میں اور کھانے پینے کا بہت شکین ہوں میں تو مختلف ریسٹورنٹ کو ایکسپلور کرنا میں جب لاہور میں رات تو میرا نکھانا کہ کوئی بھی ریسٹورنٹ میں نے سکپ کیا جس کو میں نے ٹیسٹ نہ کیا اور اسی طرح سے اسلامباد اور راولپنڈی میں بھی رہتے ہوئے اسی طرح سے ہی اور بہاولپور میں بھی کھانے پینے کے شکین اور سفر کرنے کے شکین ہیں ہم لوگ آپ کی فیورٹ ڈش کون سی ہے میری فیورٹ ڈش جو ہے وہ مجھے رائس بہت اچھے لگتے ہیں اور رائس میں سپیسیفکلی اگر دیکھا جائے تو مٹن پلاو بیف پلاو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور اس کے ساتھ میں مٹن سے بنی ہوئے ڈشیز جو ہیں وہ پریفرابلی میں زیادہ لائک کرتا ہوں تو مٹن کے روش ہیں مٹن کی بنی ہوئی چوہ ہیں پاکستان کے کون کون سے شہر آپ کو اچھے لگتے ہیں پاکستان کے شہروں میں سب سے اچھا تو مجھے خیر بہاولپور ہی لگتا ہے بہاولپور بہت ویل آرگنائز اور بہت صاف شہر ہے اور یہاں پہ آپ سڑکوں پہ کھومتے رہیں تو آپ کو وہ سٹریس نہیں ملتا جس طرح سے باقی شہروں میں آپ سٹریس میں رہتے ہیں سٹیٹی میں ٹریولنگ کرتے ہوئے لہور میں آپ دیکھ لیں راولپنڈی میں دیکھ لیں تو وہاں پہ بہت ایون تو ملتان میں فتل آباد میں بہت زیادہ روبورٹک لائف نظر آتی ہے تو بہاولپور تھوڑا سا خوبصورت شہر ہے ان چیزوں کے حوالے سے اور نیشنل بیوٹی بھی ہے اس کے بعد مجھے لہور جو ہے وہ رونک کے حوالے سے بہت پسند ہے زندہ دلانے شہر میرا بہت اچھا ٹائم گزرا ہے لہور میں اور اسلام آباد جو ہے مجھے یہ تین شہر جو زیادہ فسینیٹ کرتے ہیں سر جب آپ ٹائیول کرتے ہیں تو ٹائیول کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نئے نئے آئیڈیاز کے لیے دوتے ہیں تو آپ کے کیا آئیڈیاز آپ کو آتے ہیں جی بلکل ایسا ہی ہے میرا صرف ٹائیول کے ٹائم پر ہی آئیڈیاز نہیں آتے میرا ٹونٹی فور سیون جو ہے وہ برین ورکنگ کر رہا ہوتا ہے نئو آئیڈیاز کے اوپر میں جب کچھ کھا رہا ہوتا ہوں تو بھی بیک اینڈ پر آئیڈیاز چل رہے ہوتے ہیں میں جب ڈسکشن بھی کر رہا ہوتا ہوں تو میری ساتھ ساتھ پروچیسنگ چل رہی ہوتی ہے خیر ٹائیولنگ کے ٹائم کے اوپر بلکو ریلیکس ہوتا ہوں تو وہاں پہ مجھے بہت سارے جو آئیڈیاز ہیں وہ مل جاتے ہیں کہ ہم بچوں کی اپنے سٹوڈنٹس کی اپنی نیکس جنریشن کی کس طرح سے بہتر پروریش کر سکتے ہیں کس طرح سے ان کی بہتر ریسورس پروائیڈر بن سکتے ہیں تو وہ ساری چیزیں ان کے ایونٹس وہ میرے سوچ کا حصہ رہتی ہیں اور میں بالکل سوچتا ہوں اس ٹائم کے اوپر بھی اور اس سے زیادہ میں اس ٹائم پر اپنے کمپنی کے ساتھ دوستوں کے ساتھ انجوائے کر رہا ہوتا ہوں آپ کو گاؤں کی زندگی اچھی لگتی ہے یا پھر شہر کی جی میں نے جیسے آپ کو شروع میں بتایا کہ میرا ابائی علاقہ خود ایک گاؤں سے ہے تو مجھے گاؤں کی زندگی بہت اچھی لگتی ہے لیکن گاؤں کی زندگی آپ کے لیے ہلدی ہے آپ کے لیے نو ڈاؤٹ بہت زیادہ اچھی ہے لیکن پروڈکٹیوٹی اس طرح سے نہیں ہے گاؤں میں رہ کے جس طرح سے آپ شہر میں رہتے ہوئے آپ کو شروع کر رہے ہوتے ہیں آپ گروپ کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے مکس موڈ میں رہنا اچھا لگتا ہے جب میں بہت زیادہ اپنی روٹین سے تکاوٹ محسوس کرتا ہوں تو میں اپنا لائیر ٹائم جو ہے وہ کسی اپنے دوست کے ساتھ یا اپنے ابائی گاؤں میں یا اپنے فارم ہاؤس پہ جو ہے وہ گزارنا زیادہ پسند کرتا ہوں تو وہاں پر مجھے بہتر محسوس ہوتا ہے ابھی تک آپ سنگل ہیں؟ یہ سر آپ کا بہت انٹرسٹنگ قیسین ہے جی بالکل ابھی تک سنگل ہوں اور ہوکفلی میرے پیرنٹس جہاں وہ کافی کنسرن ہیں اب اس میٹر کو لے کے اور اس یر میں یا نیکس یر میں میں بھی کوئی اس طرح کی ہو جائے کہ میں سنگل نہ آ رہا ہوں صحیح گر لگ آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ اچھا کامیابی جو ہے ہم لوگ عمومن سارے ہی جتنے بھی لوگ ہیں ڈیفرنٹ سوسائیٹی کے ویمبرز ہیں ہم کامیابی کو صرف و صرف مونیٹری ٹرمز میں میر کرتے ہیں کہ کون کامیاب ہے ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے پیسے کتنے کمائے ہیں جبکہ میری نظر میں میرے اپینین کے اکارڈنگلی کامیابی کتن بھی پیسے کمانا نہیں ہے کامیابی جو ہے وہ عزت کمانا بھی آپ کی کامیابی ہے آپ کو مخلص دوستوں کا مل جانا بھی آپ کی کامیابی ہے آپ اپنی اگزسٹنس سے بہت سارے لوگوں کی زندگیوں میں بہتری لانا سکتے ہیں یہ بھی ایک کامیابی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو خدمت کے موقع دیئے ہیں تو یہ بھی ایک آپ کے لئے بہت بڑی کامیابی ہے تو آپ کی جو ذات ہے جو آپ کی پرسنیلٹی ہے اس میں سے پوزیٹیوٹی نکر رہی ہے تو یہ بھی آپ کے لئے کامیابی ہے تو میرا اپنے لوگوں کے لئے خاص طور پر ایک مشورہ ہے کہ جب بھی وہ کامیابی کو میر کریں تو وہ صرف پیسوں کو نہ دیکھیں وہ اپنی سیلف سیڈسفیکشن کو بھی دیکھیں وہ اپنی باقی ساری چیزوں کو بھی دیکھیں اونیسٹ رہتے ہوئے اور محنت کریں اور اللہ تعالیٰ خاموش محنت کرنے والے کو بھی نمازتہ ہیں اور آپ کے لئے بہت سارے راستے کھل جاتے ہیں تعمیر و ترقی کے لئے تو آپ اپنا سفر جو ہے وہ امانداری کے ساتھ اور مخلص ہو کے جاری رکھیں تو کامیابی آپ کے دیفنیٹلی قدم چونکتی ہے آپ کے اس کامیابی کے سفر میں دوستوں کا اساتذہ کا کتنا ساتھ رہا جی بالکل میری کامیابی میں میں اگر آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں تو میرے پیرنٹس کا میرے جو اساتذہ ہیں اور میرے دوست ہیں ان سب کا بہت زیادہ خاص کردار رہا ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دوست کی بھی اکثر ڈیفینیشن لوگ نہ ہلت کرتے ہیں میرے نزدیک دوست وہ ہے جو آپ کے لئے مخلص ہے جو آپ کے لئے اچھا سوچتا ہے جو آپ کو پروگرسیو دیکھنا چاہتا ہے وہ دوست نہیں ہے جو آپ کے لئے ہاں ٹھیک ہے لئیر ٹائم پہ آپ کبھی اپنے دوستوں کے ساتھ گفشپ بھی کریں لیکن فل ٹائم آپ کا ٹائم اگر پروڈکٹیوٹی میں آپ کے دوست کی وجہ سے یوٹیلائز نہیں ہو رہا دوست جو ہوتے ہیں دوسرے کی سرنگھ بنتے ہیں تو مجھے میں پہلو ساکتے ہوں ہوں فرنڈس سرکل کو ڈیویلاپ کرنے میں میں ہر کسی کو دوست نہیں بناتا اور ہر کسی کے ساتھ میں بہت زیادہ دوستی نہیں کرتا ایک علیشننگ ایک اور چیز ہے دوستی ایک اور چیز ہے تو جو میرے دوست ہیں وہ میرے کالیج سے لے کے سکول سے لے کے یونسٹی تک جائے ہیں وہ میرے آج تک بھی میرے دوست میرے ساتھ ہیں اور میں نے اپنے دوستوں سے بہت کچھ سیکھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی جہاں پر کرنٹلی میں سرک کر رہا ہوں یاں پر یونسٹیو سنٹر پنجاب میں تو یہاں پہ جو ہمارے وردی ڈریکٹر کیمپس ہیں وہ ہمارے جو ہیں وہ بہت بھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کے اچھے دوست بھی ہیں وہ ہمیں سکھاتے بھی ہیں وہ ہمیں بتاتے بھی ہیں اور وہ ہم لوگوں کو پراؤپرلی جو ہے ہلپ کرتے ہیں ہماری چیزوں میں تو مجھے وہ بہت اچھے لوگوں کا ساتھ ملا ہے میری پروفیشنل لائف میں بھی پرسنل لائف میں بھی اور مجھے ان سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے تو میرے جو ہے دوست ہیں وہ میرے لئے بہت اہم ہیں اساسا ہے میں نے ان کی خدمات جو ہے میں ہمیشہ یاد رکھتا ہوں اور اس ساتھ ازا اس ساتھ ازا کی تو خیر بات ہی لگیا ان کی وجہ سے ہی تو ہم یہاں پہ ہیں اور اس ساتھ ازا کا جو کردار ہے وہ بہت زیادہ اہم رہا ہے ہماری زندگیوں میں ہمیں بہتر بنانے میں تو میرا خیال ہے کہ جو ہمیں بچپن میں اساسا ساتھ ازا ملتے ہیں وہ آج کل کی جنریشن میں ہمیں کم نظر آتے ہیں ٹھیک ہے تو لیکن اساسا ساتھ ازا کا جو ہے وہ احسان بند ہے کہ انہوں نے ہمیں دکھایا ہے آپ کی نظر میں بہترین استاد کون ہے میری نظر میں بہترین استاد استاد جو ہوتا ہے وہ ایک لیڈر ہوتا ہے میں نے پہلے بھی ایک تو میٹنگز میں ایک یہ بات کوٹ کی کہ اسلام آباد کے ساتھ میں ایک اطراف میں ایک علاقہ ہے گولڑا شریف وہاں پہ ایک پیر صاحب ہے مہر علی شاہ سب تو انہوں نے وہ ایک لیڈرشپ کا جو کنسپٹ ہے وہ جہاں سے انہوں نے لیا وہ ان کے گھر کے اکب میں ایک ریلوے لائن گزرا کرتی تھی اور وہ صبح اٹھتے اور شام تک جہاں مختلف ٹرینوں کو گزرتے وہاں سے دیکھتے تھے تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جو ٹرین کا انجن ہے یہ استاد بھی ہے یہ لیڈر بھی ہے اور اس کی کچھ qualities بتایا کرتے تھے اور وہ qualities یہ تھیں کہ یہ آخری ڈبے کو بھی ساتھ اپنی منزل پہ لے کے جاتا ہے جس طرح سے اپنے adjacent کو لے کے جاتا ہے اور یہ ساری مار ساری دھوپ ساری چوٹیں خود کھاتا ہے اور باقی سب کو protect کرتا ہے اور اسی طرح سے یہ زور خود لگاتا ہے یہ دھواں بھی جو ہے وہ کالا سالہ اپنے اوپر لیتا ہے اور یہ ان سب کو صاف چوتھرا رکھتا ہے تو بیسیکلی وہ جو ٹرین کا ڈبا دھنا وہ on کرتا ہے اپنے سارے ڈبوں کو اور وہ on کرنے کے بعد پھر ان کو چھوڑتا نہیں ہے تو میری نظر میں بہترین استاد بھی وہ ہے جو سب سے پہلے اپنی کلاس میں ہر بیٹھے ہوئے طالب علم کو on کرے وہ اتنی ہی ذمہ داری پڑھنے والے بچے کے لیے لے جتنی انپڑ بچے کے لیے بھی نکمے بچے کے لیے بھی اتنی ہی لے اور وہ اپنے بچوں کو جب on کرنا شروع کر دے گا تو بچے جو ہیں وہ اس کی ریسپیکٹ اور وہ اس کی نا ایک مزے ہی الگ ہیں ٹھیک ہے اور وہ جو کیفیت ہے وہ ریسپیکٹ والی وہ بہت مختلف ہے اس ٹائم کے اوپر تو وہ استاد جو ہے وہ سب سے پہلے تو on کرے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ خود کو استاد منوائے استاد صرف اور صرف آ کے چالیس منٹ پنتالیس منٹ نوے منٹ وہ پریزنٹیشن یا کتاب پہ پڑھاتا رہے وہ استاد نہیں ہے میری استاد وہ ہے جو خود کو استاد بنواتا ہے اور جب وہ خود کو استاد بنواتا ہے تو بچے اس کی ریسپیکٹ بھی اسی طرح سے کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو جہاں وہ on بھی اسی طرح سے کر رہے ہوتے ہیں تو ٹیچرز ہیں ان کے لیے جو ایک ایک یہ پروفیشن ہے یہ وہ پروفیشن ہے جس میں آپ ہیومن لائفز کو ٹچ کر سکتے ہیں آپ آپ کورپریٹ ورلڈ میں جاپ کرتے ہوئے ملٹا نیشنل ارگنیزیشن میں جاپ کرتے ہوئے آپ ہیپی نہیں رہ سکتے اگر آپ ہیپی رہتے ہیں تو وہ ایک نگٹیو جسٹر سمجھا جاتا ہے آپ بینکنگ کی جاپ کر رہے ہیں آپ کورپریٹ ورلڈ میں بیٹھے ہیں سارا دن ہس رہے ہیں تو لوگ آپ کو بہتر نہیں سمجھ رہے نون سیڈیس جسٹر جا رہے ہیں لیکن یہاں آپ کو نیچرل نیوارمنٹ ملتا ہے آپ بچوں سے بات کر رہے ہیں بچوں سے ہز رہے ہیں بچے آپ کو جنون چیزیں شیئر کر رہے ہیں بچوں کو آپ سکھا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں نیچرل لائف جو ہے ان کی آپ کلک کر سکتے ہیں ان کو سکھا سکتے ہیں تو اس پروفیشن سے اچھا پروفیشن کوئی نہیں ہے اس پروفیشن میں تھوڑی سی اگر اپرسنیلیٹی میں ڈیولپنٹ لائی جائے تو آپ بہترین نشطات بن سکتے ہیں آپ کو ڈریسنگ میں کسے فالو کرتے ہیں اور اگر ڈریسنگ کی بات کی جائے تو ایک آپ موٹیوشن سپیکر بھی ہیں تو ہمارے جو نوجوان نسل ہیں ان کو ڈریسنگ کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ ہاں سر ڈریسنگ کے حوالے سے جو ہے میرا خیال ہے کہ میں ویسے احتج تو کسی کو کوئی آڈیالائز کر کے فالو نہیں کرتا لیکن یہ ہے کہ بینگا مسلم صفائی نصف ایمان ہے آپ کے پاس بہت برینڈڈ چیزیں نہیں بھی ہیں لیکن جو چیزیں ہیں آپ اس کو صاف ستھرے طریقے سے اور بہتر انداز میں کیری کرتے ہیں تو آپ ہمیشہ خوبصورت لگتے ہیں میں اپنے بچوں کو اکثر یہ چیزیں کہتا ہوں کہ مہنگے کپڑے آپ کو خوبصورت نہ بنائیں آپ جو ہلکے کپڑے بھی پہنے تو وہ آپ کے پہننے کے بعد خوبصورت بن جائے تو بیسیکلی اس میں جو ہے وہ ڈریسنگ سنس جو ہے وہ ڈیفینٹلی میں بہت زیادہ شوکین ہوں کہ اچھے طریقے سے ڈریس اپ ہوں اور ہر طرح کے انوارمنٹ میں جب میں گاؤں میں جاتا ہوں تو میں سلوارے کمیزیں پراؤپرلی پہنتا ہوں اور میں یہاں پہ رہتے ہوئے فرمال ڈریسنگ بھی کر رہا ہوتا ہوں اور اپنے ویکڈز پہ جو ہے وہ کر رہا ہوتا تو ہر محول کے مطابق جو ہے وہ ڈریس اپ کرنا مجھے اچھا لگتا ہے اور میری مدر جو ہے وہ بھی مجھے ہلپ کرتی ہے اس میں کہ آپ یہ کوٹ پہن رہے ہو تو اس کے تھا یہ شرٹ اور یہ ٹائپ جہاں وہ زیادہ اچھی لگے گی تو وہ ایک ہمارے گھر کا ایک انوارمنٹ ایسا ہے کہ ہم سب کو ایک دوسرے کو سجیسنس دے رہے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے سب کی ڈیولپنٹ ہو جاتی ہے تو سب کو ایک بہتر طریقے سے چیزیں جہاں پتا چل جاتی ہیں تو اس میں سب کا ہی کنٹریبیوشن ہے ہمارے ساتھ سارا دن آپ کام کرتے ہیں آفیس میں آتے ہیں نئے نئے آئی ڈیاز لاتے ہیں ریسرچر بھی آپ ہیں تو سارے دن کا جائزہ راکھ کو سونے سے پہلے لیتے ہیں میں اکثر جو ہیں وہ میٹنگز میں بھی بات کر رہا ہوتا ہوں کہ عمومن میرے ساتھ یا جتنے بھی دوست ہیں وہ جب آتے ہیں کیمپس میں تو وہ صبح کے ٹائمز زیادہ انرجیٹک ہوتے ہیں تو شام تک وہ بہت تھکے ہوتے ہیں تو میں ان سے ڈسکس کر رہا تھا میں انہیں بتا رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ اُلٹا ہوتا ہے میں صبح سے زیادہ جب جانے کا ٹائم ہوتا ہے تو تب زیادہ انرجیٹک ہوتا ہوں تو وہ پوچھتے کہ اس کی وجہ کیا تو میں نے انہیں بتائی کہ میں جب بھی اپنے آفیس میں آکے بیٹھتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ آج آپ نے اس کرسی پر بیٹھنے کے بعد کتنے لوگوں کو ہیلپ کرنے اور کتنے لوگوں کی دعائیں میں بہت سین offerings کے لے کے جانتے ہیں تو میں ہیں جو سینکس ہودے ہیں جن کے ہفئرات ہوجاتے ہوتے ہیں جن کے ہیسے ہوتے ہیں تو ان کو بھی ہلپ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے سارا دن جو ایک وہ دعائیں لینے کے بعد میں جب انیلیسیس کرتا ہوں یہاں سے جاتے ہو تو میں یہ سوچ رہا ہوتا ہوں کہ ہاں آج کا جو دن ہے وہ میرا بہت اچھا گزر گیا میں نے بہت سارے لوگوں کو ہیلپ کر دیا تو وہ میرے لیے جو ہے وہ سیلف موٹیویشن ہوتی ہے اور میں جانے کے ٹائم پہ پھر زیادہ انرجیٹک ہوتا ہوں اور میرے جو ہے وہ بہت سوشل سراؤنڈنگ جو ہے وہ میری سوشل لوگ جو میرے سراؤنڈنگ میں رہتے ہیں وہ سارے بڑے پوزیٹیو لوگ ہیں میں جس بھی کمپنی میں بیٹھتا ہوں جس بھی جگہ پہ بیٹھتا ہوں تو مجھے مزہ آتا ہے اور میں زیادہ انرجیٹک ہوتا ہوں میرے اندر وہ تھکاوٹ والی جو چیزیں ہیں وہ بہت کم ہی ہوتی ہیں میں عموماً جو ہے وہ ایکٹیو اور انرجیٹک ہی رہتا ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت خاص کرم ہے کہ وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی پروڈکٹیوٹی چلتی رہتی ہے سر آپ مینجمنٹ پی اٹی کر رہے ہیں دوسرے جو لوگ انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں کسی کالج میں پرنسپل ہیں کسی بھی ادارے میں ہیں مینجمنٹ کے حوالے سے ان کے لیے آپ کا کیا میسج ہے جی بالکل جو تعلیم ہے علم حاصل کرنا ہے وہ تو میرا خیال ہے کہ سب کے لیے ضروری ہے اور ہمارے قرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو چینج جانا پڑے تو آپ چاہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں علم والے لوگ افضل ہیں کم علم والے لوگوں سے تو آپ کو ایکڈیمیا سے ریلیونٹ جتنی بھی اپورچنٹیز ملیں تو آپ کو اویل کرنا چاہیے لیکن آپ چاہے انڈسٹری میں سرپ کر رہے ہیں آپ چاہے ایکڈیمیا میں سرپ کر رہے ہیں آپ جو بھی کر رہے ہیں اس کے پیچھے کچھ بنیادی سوالات آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے سب سے پہلا سوال کیوں کر رہے ہیں آپ ٹھیک ہے اور اگر آپ کے پاس اس کا آنسر نہیں ہے تو پھر آپ رہنے دیں پھر آپ نہ کریں اگر آپ کر رہے ہیں تو پھر آپ اس کو اس طرح سے ضرور دیکھیں کہ آپ اس کی کہاں پہ utilization کر سکتے ہیں اس کو کتنا productively آپ implementation کر سکتے ہیں تو وہ دونوں جگہوں پہ ہی اس کی implementation ہو سکتی ہے وہ اکڈیمیا میں بھی ہو سکتی ہے انڈسٹری میں بھی ہو سکتی ہے تو میرا یہ بلکہ request ہے message ہے کہ جو لوگ جن کے پاس resources ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ education کو continue رکھیں اور education کے سفر میں کہیں پہ بھی پیچھے نہ رہے ہیں وہ آپ کی ideal personality کون ہے میری ideal personality Bingham Islam تو Holy Prophet peace be upon him حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کی جو زندگی کے اصول ہیں جو سنہ ہیں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو ان کے خاص طور پر حقوق العباد ہیں اس کے اوپر بھی میرا بہت زیادہ فوکس رہتا ہے کہ کسی کی دل ازاری نہ ہو کسی کی ہماری ساتھ سے جو ہے وہ بلکل بھی کوئی زیادتی نہ ہو جائے اور بڑوں کا بڑوں پہ شفقت اور بڑوں سے اداب اور چھوٹوں سے شفقت بھی رکھی جائے اور مہمان نوازی میں اور یہ سارے معاملات ہم شائعوں کا حقوق علیباد میں میری بہت زیادہ کوشش ہوتی ہے میں اور Holy Prophet کو فالو بھی کرتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ideal personalities میرے سراؤننگ میں بہت سارے ہیں میرے اچھے دوست بھی میری ideal personalities ہیں جن سے میں بہت کچھ لے لیتا ہوں اور میں نے یہ جو حاصل کرنے کا سفر ہے آپ کے اندر جس چیز کی طلب ہوتی ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ نماز پڑھنے والے ہیں تو آپ کو ہر اس جگہ پہ مسجد نظر آ جائے گی جہاں پہ تصور بھی نہیں ہوگا اور اگر آپ کی سوچ گناہ کرنے والی ہے تو آپ کو گناہ کرنے کے opportunities وہاں وہاں مل جائیں گی جہاں پہ آپ کیا تصور بھی نہیں ہوتا سب سے پہلے آپ کے اندر جو وہ ایک طلب ہے وہ identify کرنا ضروری ہے تو میرے اندر جو ہے وہ positive طلب ہمیشہ اللہ کا بہت کرم ہے کہ رہی ہے اور میں پھر وہ ideal personalities نہ بھی ہوں تو کچھ نہ کچھ حاصل کر لیتا ہوں وہ چاہے مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا نہ ہو وہ مجھ سے زیادہ بہتر lifestyle میں بھی نہ ہو وہ ایک معمولی انسان بھی ہوگا تو جس جس کی طلب ہوگی مجھے وہ میں حاصل کر لیتا ہوں وہاں سے اور اس کا اپنی زندگی کے سولوں میں ایڈ کر لیتا ہوں اورنگزیو صاحب آخر میں سننے والوں کو دیکھنے والوں کو سٹوڈنٹس کو کیا پیغام دیں گے آپ جی میں جو ہے وہ ایک میسیج سپیسیفکلی جو سٹوڈنٹس کو دوں گا وہ یہ کہ جو لائف ہے وہ بہت تیزی سے جا رہی ہے اور تکنالوجی کے دیولپنٹ کے ساتھ ساتھ اور اوورال جسٹرنسے ترانسفورمیشنز ہو رہی ہیں میرا خیال ہے کہ اورس کے اکارڈنگلی چینجز جا رہی ہیں ہم جب بچپر میں تھے تو ہمارے لئے یہ ماسٹرز ایڈوکیشن بہت سفیشنٹ کنسیڈر کی جاتی تھی اور آج ہم خود پی ایش ٹی کر رہے ہیں تو ہمیں کہیں پہ بھی نہیں لگتا کہ ہم کچھ خاص کر رہے ہیں کیونکہ پی ایش ٹی کرنے والے لوگ بھی اکڈیمیا میں انڈسٹری میں آپ کو بہت زیادہ نظر آنے لگ گئے تو اپنی لرننگ کا جو سفر ہے وہ کہیں بھی سٹاپ نہیں کرنا چاہیے لرننگ ایٹیٹیوڈ اپنا جو ہے وہ ہمیشہ اوپن رکھنا چاہیے اور آپ تاکہ ہمیشہ سیکھتے رہیں اور جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کا سفر چاری رکھ سکیں اور اس کے بعد میں جو اہم دوں گا کہ آپ اپنے سٹرانڈنگ میں پوزیٹیوٹی کو لازمی سپریٹ کریں آپ کی ذات سے جو ہے وہ لوگوں کو اچھی فیلنگز ملیں آپ کی پرسنیلٹی سے نگٹیو وائبز نہ ان کو ملیں تو ایک تو میرا یہ اہم ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ کے جو true mentors ہیں وہ آپ کے parents ہیں تو آپ زندگی میں جب بھی کوئی فیصلہ کریں تو آپ ان کی رہنمائی لازمی لے لیں اور اگر وہ آپ کو اس میں encourage کریں appreciate کریں تو وہ آپ کا سفر یقیناً بہت successful ہوگا آپ کے لیے اور اپنے ساتھزا کی عزت کیجئے اپنے ساتھزا کو respect دیجئے ان کا بہت زیادہ significant contribution ہے آپ کی life for develop کرنے کے لیے اور آپ اپنے surrounding میں جتنا contribute کر سکتے ہیں وہ چھوٹی ایکٹیوٹی ہے بڑی ایکٹیوٹی ہے وہ چاہے ایک راستے پہ جاتے ہوئے کانٹے کو اور پتھر کو ہی سائیڈ پہ کر دینا کیوں نہیں ہے اور ہر وقت لوگوں کے لیے اچھا سوچیں لوگوں کے لیے بھلائی کریں اور جو چھوٹی چھوٹی opportunities آپ کو مل سکتے ہیں جہاں سے آپ نیکیاں کما سکتے ہیں تو آپ اس opportunity کو کبھی بھی miss نہ کریں بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا اور سیکھنے کو بہت کچھ ملا اور ہمارے سکھنے والے کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا بھی آپ نے ہماری جو سوچ ہے اس کو لوگوں تک پہنچایا اور آپ نے جس طرح کے سوالات کیے مجھے خود بھی بہت مزایا اور میں کافی بہتر طریقے سے اپنے وی ان کو اور باقی آڈینس تک بنچا سکتے ہیں جزاک اللہ جی تو ناظرین آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا اسی کے ساتھ اپنے مزبان کو احمد محمود کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ اللہ نگبان پاکستان زندہ باد